پیارے آقا کی عمر 63 برس صدیق کی عمر 63 برس پیارے آقا کی وفات پیر کے دن صدیق کی وفات السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گی اللہ پاک آپ لوگوں پائیسا ہی ہمیشہ خوش رکھیں دوستو آج شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی فضیلت ان کی شان ان کا مقام و مرتبہ کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو کے اندر اور جس طریقے سے تمام نبیوں میں سے ہمارے نبی سب سے افضل ہیں اور ہر نبیوں کی الگ الگ فضیلت ہیں مگر اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے افضل ہمارے نبی کو بنایا اسی طریقے سے تمام نبیوں کے صحابیوں میں سے سب سے افضل ہمارے نبی کے صحابی ہیں کموں بیش صبالاک صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی لہیم اجمعین آئے مگر ان تمام صحابیوں میں سے سب سے افضل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے ان کی فضیلت ان کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں آج ہم سنیں گے اور جانیں گے بہت بہترین عمدہ لبو لہزو میں حضرت عاضی متع الرحمن صحاب دامت برکاتہم کی زمانی سنیں گے بہت بہترین عمدہ انداز سے حضرت والا نے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو بیان کیے ہیں ضرور آپ اس ویڈیو کو سنیے دل خوش ہو جائے گا دل باگ باگ ہو جائے گا کہ واقعی خلیفہ اول بننے کی لائق حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے اتنی سارے خصوصیات اور فضیلت کے حامین حضرت ابو بکر صدیق ہیں ضرور اس ویڈیو کو آپ سنیے جب تک ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ اور فضی اللہ تعالیٰ کی صدیق نے کہا مصواق سخت نرم کیا جائے پیار آقا کی مصواق کو عائشہ نے نرم کیا جائے صدیق کی مصواق کو بھی عائشہ نے چبایا پیارے آقا پیارے آقا کو وفاس سے دو سال پہلے زہر دیا گیا صدیق کو وفاس سے دو سال پہلے زہر دیا گیا پیارے آقا کو زہر گوشت میں دیا گیا صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا جو ساتھی پیارے آقا کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا جو ساتھی صدیق کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا پیارے آقا کے نواسے کا سر کٹا گیا صدیق کے نواسے کا بھی سر کٹا گیا پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا صدیق کے نباسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا پیارے آقا کو وفاظ سے پندرہ دن پہلے بخار آیا صدیق کو وفاظ سے پندرہ دن پہلے بخار آیا پیارے آقا نے وفاظ سے چار دن پہلے مسلح چھوڑا صدیق نے وفاظ سے چار دن پہلے مسلح چھوڑا پیارے آقا نے مسلح پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا صدیق نے بھی مسلح پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا جو چار بھائی آقا کے لیے آئی وہی چار بھائی صدیق کے لیے آئی جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق ارے جہاں آقا کا مزار بنا وہاں صدیق کا مزار پیغمبر تو نہ تھا کچھ تھوڑا سے کوشش کرو ہونے کی مرس پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا پیغمبر تو نہ تھا آئے کیا کہنے ابو بکر کے ابو بکر کی بات کر رہا تھا ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر جب سب سے پہلا صحابی کہلائی ابو بکر جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا عزاز پایا بولتے ہوگے تو بات بنے گی ابو بکر جو حجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر ہے جس نے چالیس ہزار دینار آقا کے قدموں پہ سب سے پہلے رکھے ابو بکر ہے جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر ہے جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر ہے نبوت چل کے جشک دروازے پہ گئی ہے ابو بکر ہے آقا کو جس نے اپنے کندے پہ اٹھایا ہے ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے پاہر آیا ہے ابو بکر ہے جسے قرآن نے شانی اس نین کہا ہے ابو بکر ہے جسے قرآن نے واللذی جعب السد کہا ہے ابو بکر ہے جسے قرآن نے عزیغول الاساہی بھی کہا ہے ابو بکر ہے جسے قرآن نے واللذی جعب السد کہا ہے ابو بکر ہے جسے قرآن نے علائی کا مقتقون کہا ہے ابو بکر ہے جس نے آقا کے کندے پہ اٹھایا ہے ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنی گود میں سولایا ہے ابو بکر ہے جس نے سام کا ڈسنا بردارت کیا ہے ابو بکر ہے جس نے آقا کو نہیں جگایا ہے ابو بکر ہے جس کی ایڑی پہ آقا نے اپنا لواب لگایا ہے ابو بکر ہے جو ام مابد کی جھونپڑی پہ پہلے پہنچا ہے ابو بکر ہے جو کبا کے مقام پہ پہلے پہنچا ہے ابو بکر ہے جس نے کبا کے مقام پہ پہنچ کر آقا پر چادر دان دی ہے ابو بکر ہے جو کبا کے مقام پر آقا پر سائیبان بن کے کھڑا ہو گیا ہے ابو بکر ہے جس نے کبا کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر ہے جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کے دیا ہے ابو بکر ہے جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں پہلے آیا ہے ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں خیمے کے اندر آقا کو شجدے کی حالت میں کلے لگاتا ہے ابو بکر ہے جس نے سلے ہدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر ہے جس نے عثمان بن افان کو روانہ کروایا ہے ابو بکر ہے جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے ابو بکر ہے جو فتح مکہ میں ساتھ آیا ہے ابو بکر ہے جو غزوِ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ہے ابو بکر ہے جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں بڑھائیں ہیں ابو بکر ہے آقا نے جسے اپنے مسلح کا وارث بنایا ہے ابو بکر ہے نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سمالا ہے ابو بکر ہے جس نے مسکری نے زکاة کا خاتمہ کیا ہے ابو بکر ہے جس نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ہے ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر ہے جنت کے آٹھوں دروازے جسے اپنی طرف بکاریں گے ابو بکر ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے ابو بکر ہے آدم سے عیسیٰ تک کمام امتیں باہر ہوں گی جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر کون ابو بکر کون ابو بکر توجہ ہے پہلا بولو بولو پہلا ابو بکر پہلا سارے محبت سے بولو پہلا مومن وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بادزم بیا ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداعوں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاوں پہ عاشق نبیوں سے کام تر میرا یہ جملہ شاید ہے آپ نہ سمجھو لیکن وہ بڑا سارے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بادزم بیا ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداعوں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاوں پہ عاشق نبیوں سے کام تر نبیوں سے کام تر اماموں سے آلہ نبیوں سے کام تر نبی کون نبیوں سے کام تر اماموں سے آلہ محمد سے ہر دم وفا کرنے وال بشر کی شرافت کا میعار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک بابِ حرم تھا وہ سارے کسارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا خدا اس پہ رازی ہوا وہ خدا پر کہیں کدسی آمین اس کی دعا پر وہی شانی اس نے نکاح ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب جو کہتا تھا نظر عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا خدا جانتا اللہ عرکتا غدای مجدتا اللہ عرکتا موسیقی 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 موسیقی